اسلام علیکم ویلکم ٹو مدسر فری ارننگ یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر یہ سی ہوں گے اگر آپ مختلف فری ارننگ ایپس کے بارے میں اور ائر ڈرابس کے بارے میں مسلسل آپ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود جو میرا اس طرح کا ٹیلی گرم چینل کا لنک ہوگا اس پہ اس طرح آپ نے کلک کرنا ہے اور میرا جو ٹیلی گرم چینل ہے اس کو آپ نے جائن کر لینا ہے یہاں میں فری ارننگ ایپس کے بارے میں اور ائر ڈرابس کے بارے میں مسلسل آپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ بائنانس ایکسچینج پر اگر ہمارے پاس ڈالر ہیں یو ایس ڈیٹی ہیں تو ان کو ہم کیسے سیل کر سکتے ہیں اور ان کو سیل کر کے پیمٹ اپنے ایزی پیس اکوڈ میں کیسے منگوا سکتے ہیں تو بائنانس کو چلیں کر لیتے ہیں اوپن یہ میرا بائنانس کا اکاونٹ ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہ اوپن ہو گیا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے دیکھیں وائلٹ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے وائلٹ پہ جب آپ کلک کر لیں گے تو اوپر دیکھیں یہ ہے اوورویو اوورویو میں آپ کے سارے جو ہے نا ایس ہرزوہ شو ہوں گے چاہے وہ لاک ہیں چاہے وہ آن لاک ہیں ادھر سپارٹ میں آپ کے پاس وہ ڈالر شو ہوں گے یا وہ کرپٹو کرنسی شو ہو گی جو آپ نے ٹریڈ کے لیے رکھی ہوتی ہے ٹریڈ کرنے کے لیے ادھر فنڈنگ میں آپ کے پاس وہ والے ڈالر شو ہوں گے جو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے بس فنڈ کے طور پر پڑے ہوئے ہیں جن کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ کے طور پر یا سیل کرنے کے طور پر یا کسی کو بیجنے کے طور پر ٹھیک ہے اس کے بعد آگے یہ ارن ہے ارن میں وہ آپ کی کرپٹو کرنسی ہو گی جو کہ لاک ہو گی یہ بھی جب آن لاک ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں فنڈنگ میں سپارٹ میں اور اس کے بعد یوز کر سکتے ہیں اب ادھر ہم نے سیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈالر بائنانس پر پڑے ہوتے ہیں وہ ہم سیل کر کے تو پاکستانی جو روپے ہیں وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایزی پیسہ میں کیسے پیمرن مگوا سکتے ہیں دیکھیں طریقہ بہت آسان ہے سب سے پہلے اگر آپ نے ان کو سیل کرنا ہے تو آپ کو بائنانس پر پی ٹو پی میں سیل کرنا پڑے گا پی ٹو پی مطلب یعنی کہ پیر ٹو پی ہے یعنی کہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آگے بھی کوئی خریدنے والا ہو تو پھر آپ آرام سے سیل کر سکتے ہیں جبکہ بہت سارے خریدنے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں آرڈر لگا کے اور بیچنے والے بھی آج ہم نے بیچنے ہیں ٹرائی کے طور پر تاکہ آپ کو بھی پتا چال سکے تو یہ جو ہے نا سپارٹ میں پڑے ہوئے ہیں میرے پاس پنتالیس ڈالر پنتالیس ڈالر اور انتالیس سینٹ تو ادھر قیمت ان کی شوری ہے بارہ ہزارت چھ سو بتیس روپے تو ان کو سیل کرتے ہیں آج سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ٹرانسفر پہ ادھر کلک کرنا ہے اور یہ جو آپ کے ڈالر ہے نا یہ آپ کے سپارٹ وائلٹ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے فنڈنگ میں تو اوپر سے آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے یو ایس ڈی ٹی یعنی کہ جو ڈالر ہے وہ اوپر سے پہلی سپارٹ میں پڑے ہیں تو یہ فنڈنگ میں آ جائیں گے تو ادھر میکس پہ کلک کر دینا سارے کے سارے سپارٹ سے فنڈنگ میں اس طرح ٹرانسفر ہو جائیں گے تو یہ ٹرانسفر ہو گئے اب یہ سپارٹ سے چلے گئے ہیں یہ فنڈنگ میں آ گئے ہیں ادھر ادھر اب آپ سیل کر سکتے ہیں تو سیل کیسے کرنا ہے یہ جو ہوم ہے نا یہاں پہ کلک کرنا ہے ادھر آ کے میں نے تو یہ دیکھیں فرنٹ پہ ایڈ کیا ہوا ہے پی ٹو پی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے یوز کرتے ہوئے ڈالر سیل کرنے ہیں اگر یہ آپ کو نہیں ملے گا تو آپ نے ادھر سرچ میں جانا ہے اور ادھر لکھ دینا ہے پی ٹو پی تو یہ اپشن آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو آپ نے اپن کار لینا ہے ادھر اگر آپ نے خرید رہے ہیں کسی سے تو یہ آرڈرز لگے ہوئے ہیں سارے لوگ اپنے اپنے آرڈرز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اتنے میں ڈالر دیتے ہیں اتنے میں دیتے ہیں اتنے میں دیتے ہیں اگر آپ نے بیچنے ہیں تو یہ سیل پہ آپ نے کلک کرنا ہے ادھر بھی آرڈر لگے ہوئے ہیں کہ ہم اتنے میں خریدتی ہیں اتنے میں خریدتی ہیں مختلف ریٹ لگے ہوتے ہیں مختلف ڈیلرز کے اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنی اماؤنٹ کے مطابق جو انا ڈیلر ڈون لینے ہیں جیسے میرے بارہ ہزار پر کے بنتے ہیں تو یہ اماؤنٹ پر کلک کرنا میں نے ادھر میں لکھ لوں گا بارہ ہزار کہ میرے بارہ ہزار کے ڈالر ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا ریٹ ان کا ملتا ہے تو بارہ ہزار کے ڈالر خریدنے کے لیے یہ سارے ڈیلر ہمارے سامنے آگئے ہیں بے شمار تو انہوں نے اپنا اپنا ریٹ لگایا ہوگا ہے یہ اوپر والا دیکھیں اس بندے کا نام کیا ہے اس نے نام رکھا ہوگا ہے ابی ڈیولیو ٹریڈر اور اس کی جو ایکوریسی ہے ڈیلز کی وہ نائنٹی نائن پوائنٹ تھری زیرو پرسنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اچھا ہے نوے فیصد سے اوپر ہونی چاہیے یہ کمپلیشن جوتی ہے پھر آپ رام سے ڈیل کار سکتے ہیں تو اس نے ابھی تک جو ٹریڈز کی ہیں وہ چار ہزار پانچ ٹریڈز کی ہوئی ہیں نیچے والا جو ہے وہ ہے مسٹر پرو اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیشن ہے جی اس نے ریٹ لگایا ہوگا ہے دو سو ناسی اور شارعہ ساٹھ اس ریٹ پہ ایک ڈالر یہ خریدتا ہے اب یہ اوپر والا بھی پنتالیس منٹ میں پیمنٹ کرتا ہے نیچے والا بھی اس سے نیچے والا ساٹھ منٹ میں تو ہم روننا چاہتے ہیں کوئی ایسا ڈیلر جو پندرہ منٹ میں پیمنٹ کرتا ہے اور ایزی پیسہ میں بھی کار دیتا ہے تو یہ ہمیں مل گیا جی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تھری سٹار ٹریڈر اس کا نیک نیم ہے اس ٹیلر کا اور یہ پیمنٹ کس کس میں کرتا ہے ادھر دیکھیں نیا پی بھی ہو جائے گی سادہ پی میں بھی ہو جائے گی بینک میں بھی ہو جائے گی راستہ ای ڈی میں بھی ہو جائے گی ایزی پیسہ میں بھی ہو جائے گی ہم نے چونکہ ایزی پیسہ کا جو ہے نمبر ایڈ کر کے اس میں لینی ہے تو یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ایک بات اور دیکھ لیں اس کے کمپلیشن کیا ہے نائنٹی ایٹ پوائنٹ تھری زیرو تو یہ ریٹ بھی اچھا ہے نوے سے اوپر ہے تو اس کے ساتھ ہم ڈیل کر لیتے ہیں تو یہ دس ہزار پیسے لے کر دو لاکھ اٹھاسیز آر پی تک ڈالر خرید سکتا ہے اس نے اپنی جو لیمٹ رکھی ہوئی ہے اور پندرہ منٹ میں یہ پیمٹ کرتا ہے اب میں اس کو ڈالر سیل کرنے لگا ہوں اگر آپ نے بھی سیل کرنے ہوئے تو یہی طریقہ اپنانا ہے تو سیل پہ آپ نے کلک کر دینا ہے سیل پہ آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آجائے گا ادھر آگے آپ نے یہی رہنے دینا ہے بائی کرپٹ اور یہ آل پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈالر آپ نے سیل کرنے ہیں میرے پاس تو پنتالیس ہیں میں نے سارے کے سارے آل پہ کلک کر کے ساری سیل کرنے ہیں میں نے سیلیکٹ کر دیئے سارے اب یہ جو نیچے لکھا ہوئے ہیں سیلیکٹ پیمٹ میتھڈ ادھر کلک کرنا ہے آپ نے ادھر یہ جو پلاس کے نشان پر نہیں ہوئے ہیں ان پہ کلک کر کے آپ اکاؤنٹ نمبر ایڈ کٹ سکتے ہیں جس میں آپ نے پیمنٹ مگوانی ہے نیا پی سادہ پی بینک ٹرانسفر راست ایزی پیسہ ٹھیک ہے اب میں نے پہلے ہی نمبر ایڈ کیا ہوگا ہے یہ والا دیکھ سکتے ہیں ایزی پیسہ پیکی اونلی اور میرا نام شو ہو رہا ہے اور میرا نمبر اس پہ میرا اکاؤنٹ آئیزی پیسہ کا میں نے بینک اکاؤنٹ بھی ادھر کیا ہوا ہے میں اب یہ نمبر اور اکاؤنٹ نمبر ادھر شو نہیں کروا رہا کیونکہ یہ یوٹیوب کی پولیسی ہے ویڈیو جو نا اس میں کوئی وائلیشن نہ ہو جائے اس لیے میں نے ان کو بلڈ کار دیا ہوا ہے تو میں نے برحل ایزی پیسہ کا نمبر بھی ایڈ کیا ہوا ہے بینک کا بھی اب میں ایزی پیسہ میں پیمنٹ لینا چاہتا ہوں اگر آپ نے بھی ایزی پیسہ میں لینا ہے تو یہ پلاس کے بٹن پر کلک کر کے تو ایزی پیسہ کا کاؤنٹ آپ نے ایڈ کر دینا ہے جس میں بھی آپ نے پیمنٹ مگویا کرنی ہے تو پھر اس کو آپ نے اس طرح سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ سیل یو ایس ڈی پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ میں نے کلک کر دیا تو ادھر اوپر کیا آ رہا ہے ویٹنگ فار بائرز پیمنٹ تو بائرز کی طرف سے مجھے پیمنٹ آپ آئے گی یہ میں ادھر کلک کر کے دیکھ لیتا ہوں میسیج کیا اس نے کہا ہے تو اس نے لکھا ہوئے آئی ایم سینڈنگ پیمنٹ فروم عبدالبصیر خٹک ایزی پیسہ یعنی کہ ایزی پیسہ کا اس کو کئی کاؤنٹ ہے عبدالبصیر کے نام سے اس سے وہ پیمنٹ بھیجے گا تو میں لکھ دیتا ہوں اوکی کہ ٹھیک ہے بھئی اب ادھر یہ دیکھے ٹائم چال رہا ہے اس ٹائم کے اندر اندر اس نے ہمیں پیمنٹ بھیجنی ہے ٹھیک ہے جب یہ ہمیں پیمنٹ بھیجے گا تو ہمارے ڈالر جو ہے نا وہ ہولڈ کر لے گا بائنانس یعنی کہ بائنانس ایکسچینج ہمارے ڈالر کو ہولڈ کر لے گی پیمنٹ ہمیں جب آئے گی تو پھر ہم ان ڈالر کو ریلیز کر دیں گے چھوڑ دیں گے اور وہ ڈالر چلے جائیں گے اس بندے کے پاس اور اس بندے نے ہمیں پیمنٹ اب کرنی ہے ہمارے ایزی پیسہ میں ابھی ادھر ویٹ کر لیتے ہیں اس کی پیمنٹ کا پندرہ منٹ کے اندر وہ پیمنٹ کرے گا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا ایزی پیسہ کا کون یہ دیکھیں ذرا ابھی میں سائن ان کرتا ہوں آپ کے سامنے تو یہ کتنے میرے پاس پیسے ابھی پڑے ہوئے ہیں ایک سو نتر پہ تو ابھی میں ویٹ کروں گا ادھر ہی پیمنٹ آئے گی اس کی اور پندرہ منٹ کے اندر اندر آئے گی تو یہ دیکھیں ابھی پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے تو اس نے کہا چیک یعنی کہ چیک کرو تو یہ میں دیکھتا ہوں تو ادھر کیا لکھا ہوئے جی پی ٹو پی آرڈر چیٹ میسج ادھر میسج آیا ہے مجھے وہ میں نے دیکھ لیا ہے تو ادھر اس نے کہا چیک کریں جی میں نے پیمنٹ کر دیا ہے تو ابھی میں چیک کیسے کروں گا یہ اوپر لکھا ہوئے نا پیمنٹ ریسیوڈ اس پر میں کلک نہیں کروں گا پہلے میں اپنا کاؤنٹ دیکھوں گا جا کے ایزی پیسہ گا کیا واقعی اس میں پیمنٹ آئی ہے تو یہ دیکھیں ایک سو نتر پہ تھے نا تو اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں ری فریش کرتے ہیں اس اکاؤنٹ کو اگر کوئی پیمنٹ اس میں آئی ہوئی تو وہ لوڈ ہو جائے گی ادھر سے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب کتنے ہیں بارہ ہزار آٹھ سو چھے رپے اب ٹرانزیکشن ہیسٹری میں جا کے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں عبدالبصیر خٹک کی طرف سے بارہ ہزار چھے سو سنتی رپے پیمنٹ ہمیں آ چکی ہے یہ دیکھیں ادھر بھی اب شو ہو گئی ہے تو یہ پیمنٹ ہمارے پاس آ گئی ہے اب ہمارے جو ڈالر ہیں وہ ہولڈ ہو چکے ہیں بینانس کے پاس اب ہم نے ان کو ریلیز کرنا ہے تاکہ اس بندے کو وہ ڈالر مل سکیں تو یہ دوبارہ بینانس پہ آئے ادھر یہ پیمنٹ ریسیو لکھا ہوئے یعنی اس پہ اب کلیک کر دینا ہے آپ نے تو ادھر لکھا ہے آئی ہیو ریسیوڈ اینڈ ویریفائیڈ دی فالوینگ امونٹ ان مائی اکونٹ بارہ ہزار چھے سو سنتی رپے بنتے تھے تو بارہ ہزار چھے سو سنتی رپے ہمیں مل چکی ہیں یہ ہم ادھر سلیکٹ کر لیں گے آئی ہیو ریسیوڈ ادھر کنفرم ریلیز پہ کلیک کر دیں گے کیونکہ ہمیں پیمنٹ آ چکی ہم نے ویریفائیڈ کر لی ہے ہم نے کنفرم اب کار دینا یہ کنفرم ریلیز پہ کلیک کر دیا تو یہ جو ہمارے ڈالر تھے یہ اب چلے جائیں گے اس بندے کے اکونٹ میں جس نے ہمیں پیمنٹ کی ہے تو یہ دیکھیں گی پنتالیس شارعہ چالیس یو ایس ڈیڈی یعنی کہ ڈالر ہم نے سیل کی ہے اور پیمنٹ ہمیں ملی بارہ ہزار چھے سو سنتیس رپے جو کہ ہمارے اکونٹ میں آ چکی ہے اب اس نے تو پانچ منٹ سے بھی پہلے پیمنٹ کر دی اب ہم پازٹیو پہ کلیک کر کے نا تو کمنٹ کر دیں گے فاسٹ ٹرانزیکشن کہ یہ بندہ بڑی فاسٹ ٹرانزیکشن کرتا ہے یعنی کہ ہم کوئی فیڈبیک دے دیں گے اچھا ڈیل ہے رہا تو یہ جو ہے نا لیو کمنٹ جو ہے نا کر دیں گے ہم تو یہ ہماری ڈیل جو ہے نا یہ مکمل ہو چکی ہے ڈالر ہمارے سیل ہو چکے ہیں اب میں آپ کو وائلٹ میں آکے دکھاتا ہوں اس کو ریفرش کرتا ہوں تو ادھر آپ کو ڈالر اب نظر نہیں آئیں گے یہ دیکھیں ختم ہو چکے ہیں اور ان کے بدلے میں ہمیں پیمنٹ مل چکے ہیں اس طرح آپ خود بھی اپنے ڈالر بائنانس پہ سیل کر سکتے ہیں مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا یہ جو اپنا یوٹیوب چینل ہے مدسر فری ارننگ اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہار نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیارے کیے گا اللہ نگے بان